آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرائیویٹ برانچ ایکسچینج ایسی ٹیلی فون ایکسچینج جس میں مختلف دفاتر کے درمیان اینالاگ اور ڈیجیٹل ڈیٹا کمیونکیشن ہو پرائیویٹ برانچ ایکسچینج کہلاتی ہے پرائیویٹ برانچ ایکسچینج کو پی بی ایکس سے ظاہر کرتے ہیں پرائیویٹ برانچ ایکس فار ایکسچینج پرائیویٹ برانچ ایکسچینج کی دو ایکسام ہیں پی ایم بی ایکس پرائیویٹ مینویل برانچ ایکسچینج یہ پریٹر کی مدد سے چلائی جاتی ہے نمبر دو پی ای بی ایکس پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسچینج یہ پریٹر کی مدد کے بغیر چلائی جاتی ہے پی ایم بی ایکس کی کارکردگی سست ہے جبکہ پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسچینج ایک دارے میں وہ تمام امور انجام دینے کی اہلیت رہتی ہے جن کی توقع پبلک نیٹورک کی ایکسچینج سے رکھی جاتی ہے پی ایم بی ایکس میں یہ خوبی ہے کہ انہیں پبلک ٹیلی فون نیٹورک سسٹم سے ملاکر انسٹیٹور سے باہر بھی رسائی دی جا سکتی ہے اس طرح پی سی ایم پر انحصار کرتے ہوئے پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسچینج بنائی جاتی ہے آج کا ہمارا نیکس ٹاپک ہے بلک ڈائیگرام آف پی سی ایم بیس پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسچینج پی سی ایم سے مراد پلس کورڈ مادلیشن ہے پی فار پلس سی فار کورڈ ایم فار مادلیشن پی اے بی ایکس سے مراد ہے پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسچینج نیچے جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ بلک ڈائیگرام آف پی سی ایم بیس پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسچینج کی ہے اس میں پانچ پارٹس ہیں نمبر ایک اینالاگ انٹرفیس ڈائیگرام کی رائی سائٹ پر دیکھیں اس حصے کے ساتھ اینالاگ ٹیلی فون سیٹ لگائے جاتے ہیں جبکہ ایکسٹینشن کی اقتداد کا انحصار پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسچینج کی دیزائن پر ہوتا ہے اینالاگ انٹرفیس کوڈرک کی مدد سے اینالاگ سیگنل کو پی سی ایم سیگنل اور پی سی ایم سیگنل کو اینالاگ سیگنل میں تبدیل کرتے ہیں پی سی ایم سے مراد پلس کوڈ مادلیشن ہے اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا حصہ ہے ڈیجیٹل لائن انٹرفیس اس یونر پر کمپیوٹر فیکس مشین اور دیگر ڈیٹا بیس ایکیومنٹ براہ راست لگائے جاتے ہیں اینالاگ کی انپوٹ اور اوٹپوٹ پر ڈیجیٹل سیگنل ہوتا ہے لہٰذا اینالاگ 2 ڈیجیٹل کنورشن کی ضرورت نہیں ہوتی تاہم 2 وائر 2 4 وائر کنورشن کا عمل جاری رہتا ہے اس کا تیسرا حصہ لیف سائٹ پر دیکھیں بڑے بلاک میں سوچنگ میٹرکس یہ یونٹ مختلف ایکسٹینشن سرکرس یا ڈیجیٹل نیٹورک کا رابطہ بحال کراتا ہے سوچنگ یونٹ کنٹرول یونٹ کی مدد سے کام سانجام دیتا ہے پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکچینج کے ڈیزائن اور سائز کے لحاظ سے اس میں ٹائم سوچنگ اور سپیس سوچنگ کی جاتی ہے اس کا پارٹ فور کنٹرول اور میسج انٹرفیس یہ یونٹ پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسٹینج کے تمام یونٹس میں سنکرونائزیشن کا عمل انجام دیتا ہے اس کے علاوہ یہ یونٹ سارفین کی لائن کی حالت یعنی لائن مسروف ہے یا فارق ہے وہ چیک کرتا ہے اور ہر ایکسٹینشن کے لیے رنگین کرنٹ اور ٹیون وغیرہ بھی مہیا کرتا ہے آخری پارٹ پبلک نیٹ ورک انٹرفیس جب انسٹیٹور سے باہر رابطہ قائم کرنا ہو پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسٹینج کا پبلک نیٹ ورک انٹرفیس سرکٹ لوکل ایکسٹینج سے رابطہ قائم کرتا ہے لوکل ایکسٹینج سے ضرورت کے مطابق لائنیں حاصل کر کے پرائیویٹ آٹومیٹک برانچ ایکسٹینج سے ملائی جاتی ہیں اور ہر لائن کے ساتھ ٹیلی فون ایکسٹینشن کی ایک قابل قدر تعداد کو سروس میں حیعہ کی جاتی ہے آج کا یہی تھا ہمارا ٹاپک اس بلاک ڈائیگرام کے مطلق اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئیچن ہے تو آپ کمنٹس میں پھوچ سکتے ہیں یوٹیوب کا لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گا لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس لیے کہ ٹیلی کمینکیشن کے مطلقہ جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ کو مل سکیں انگلیش میڈیوم سروڈرینٹس آپ یوٹیوب کا لنک اوپن کریں ڈسکریسپچن میں جائیں وہاں بارے انگلیش میں تمام انفرمیشن اس لیکچرز کے مطلقہ موجود ہیں آپ اس کو سٹڈی کریں اور ایک ریجسٹر کے اوپر نوٹ کر لیں